اسلام علیکم ویورز جو لوگ پاک آرمی جائن کرنا چاہتے ہیں تھرہو پی ایم اے لانگ پورس اس ویڈیو میں آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول اور بیچولرز لیول کی بیس پہ ایز این آفیسر پاک آرمی جائن کرنے کی کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا گرلز بھی انٹرمیڈیٹ لیول کی بیس پہ ایز این آفیسر آرمی جائن کر سکتی ہیں لیکن ان کا کرائٹیریا اور فیلڈز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لہذا ان کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کومنٹ باکس میں مل جائے گا سب سے پہلے آپ کو پاک آرمی جائن کرنے کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاتا چلوں پھر اس کے ایک ایک سٹیج کے بارے میں بتاؤں گا ان کی ریکوائرمنٹس میں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو آپ کی ایج ٹونٹی ٹو یئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ اپلائن نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے بیچولرز کیا ہے تو آپ کی ایج میکسیمم ٹونٹی فور یئرز ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی اٹلیسٹ فائی پوائنٹ فور فیٹ اور انٹرمیڈیٹ میں اٹلیسٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس ریکوائر ہیں آرمی ٹیسٹ کی ریجسٹریشن کے لیے آپ نے ان کی افیشل ویب سائٹ جوائن پاک آرمی ڈارڈ کومیٹ ڈارڈ پی کے میں اپنا آن لائن فارم سبمٹ کروانا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو سامنے لکھا ہوگا پی ایم اے لانگ کورس اس کے نیچے لکھا ہے فور ریجسٹریشن کلک ہیئر یہاں کلک کرنے کے بعد جو آپ سے آپ کا بائیو ڈیٹا مانگیں گے وہ فارم کمپلیٹ فیل کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے تین سے چار دن کے بعد آپ کی ایگزیم سلپ اسی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گی ٹیسٹ کی یہ ریجسٹریشن سال میں صرف دو بار اوپن ہوتی ہے ان کے فیزیکل ٹیسٹ میں سب سے مشکل چیز ان کا رننگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سولہ سو میٹر جو تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ بنتا ہے وہ آپ نے سارے سات منٹ میں نون سٹاپ بھاگ کر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے لئے تقریباً آپ کو ڈیڑھ ماہ کسی گراؤنڈیاں پارک میں پریکٹس کرنی ہوگی جس کے بعد آپ کا سٹیمنہ بلڈ ہوگا اور تب بھی آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر پائیں گے جب آپ انیشیل اور آئی ایس ایس پی کے ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کو دو سال کی ٹریننگ کے لئے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں بھیج دیا جاتا ہے تو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دو سال کی فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ سبجیکٹس بھی پڑھایا جاتے ہیں ان سبجیکٹس میں انگلیش جنگ جیگرافیا ممالک کی طریق اور اسلامی ممالک وغیرہ شامل ہوتے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں یہ دو سال کی ٹریننگ پاس کرنے کے بعد آپ کو سیکنڈ لیفٹیننگ کا رینک دے دیا جاتا ہے means now you are an army officer آپ سکرین پر اس رینک کو دیکھ سکتے ہیں اس کے تقریباً چھ ماہ کے بعد آپ کو لیفٹیننگ کا رینک دے دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو direct captain بنا دیا جاتا ہے اب ان کے ٹیسٹس میں کیا ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس میں initial اور ISSB کے ٹیسٹ کی complete information دی ہے ان ٹیسٹس کی آگے مزید ٹائپس ہیں جن میں verbal non-verbal academic اور intelligence ٹیسٹس وہ بھی اس ویڈیو میں بتائیں ہیں ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی description اور comment box میں مل جائے گا ویڈیو پسندہی ہو اور مزید informative ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ